ہی ایوریون اب اگر تمہیں بینٹین کی ایلین فورس اور الٹیمیٹ ایلین سیریز دیکھی ہے تو تمہیں پتہ ہی ہوگا کہ الٹیمیٹ ایلین کتنے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں بینٹین کی ایلین فورس سیریز اور الٹیمیٹ ایلین سیریز میں الٹیمیٹ ایلین کو ایک الگ ہی لیول پر ہمیں دکھایا گیا تھا جہاں پر ایک اکھیلے الٹیمیٹ ہمونگوسوں نے نا جانے کتنے الٹیمیٹ ہمونگوسوں کو ڈیپیٹ کر دیا تھا الٹیمیٹ کیننگ گولڈ نے الٹیمیٹ آگریگور کو نیک ٹو نیک ٹکر دے دی تھی اور یہاں پر الٹیمیٹ ایکو ایکو نے الٹیمیٹ کیون کو ڈیفیٹ ہی کر دیا تھا لیکن ان سب کے اوپر سے جو سب سے بڑا بڑا کام کیا تھا وہ کیا تھا الٹیمیٹ ویبنگ نے الٹیمیٹ ویبنگ نے ڈائیگن جیسے ایک ایکسٹر دائمشنیل بیگ کا ایک ٹینٹیکل کاٹ دیا تھا اور اسے کافی زیادہ اچھے والی ٹکر بھی تھی لیکن اومنیو سیریز کے آنے کے بعد یہ ساری چیز ایک دھمی چینج ہو گئی جہاں پر اومنیو سیریز میں ہمیں الٹیمیٹ ایلیانس کافی زیادہ ویق لگنے لگے کیونکہ الٹیمیٹ ایلیانس نورمل ایلینس سے ہار رہے تھے جہاں پر الٹیمیٹ ایلیانس کو ایکو جو ہے وہ شاک سکوچ کی ایک ہی الیکٹرک موز سے ہار گیا رہی اگر ہم لوگ دیکھے تو جو الٹیمیٹ ایلیانس آپ اور یہ ہی�ル خید ساتھا ہے اور تب اہوہ ہی جب الٹیمیٹ ایلیانس یہاں پر ایکٹمکو سے ہار گئے دو دو الٹیمیٹ ایلیانس ایکٹمکو سے ہار گئے وہ بھی کافی زیادہ پاہerdефل الٹیمیٹ ہمونگوس اور الٹیمیٹ سوائیڈ Kommουνکی جبکہ اومنیو سیریز کے جو الٹیمیٹ ایلیانس تھے وہ اس strict میں 합عدہ الایلیانس تھے اور ہائپر ایواللٹی میٹڈ ایلین جو ہے وہ ایواللٹی میٹڈ ایلین سے بھی زیادہ پاورفول ہوتے ہیں اب ایسا کیا ہو گیا کہ ہائپر ایواللٹی میٹڈ ایلین ہمیں اتنے ویک لگنے رگے تو دیکھو اس کا انسر آج کی سیڈی میں میں تمہیں دینے والا ہوں سو یہاں اس کی سیڈی کو ابنہ کے صورت لکے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو میں ٹے کے ام نیر سیریز میں ایلٹی میٹڈ ایلین س سیت میں ویک نہیں تھے اسی فصف ایک مسکنسپشن ہے کہ بینٹین کے آمینز سیریز میں الٹیمیٹ ایلیانز ویک تھے اب بینٹین کے آمینز سیریز میں بینک کے پاس نارمال آمینٹکس تھی اسی لئے سب سے اعداد فوکس نارمال ایلیانز پر ہی کیا جانے والا تھا اسی لئے آپ پر الٹیمیٹ ایلیانز کو تھوڑا بہت بیک دکھایا گیا کیونکہ اس بار الٹیمیٹ ایلیانز البیڑے کے پاس تھے انہوں نے انہوں نے کوwer دکھئے اسی nuestro �رح ہے اسی لئے کہ وہ انہوں نے پتہ ہے کہ کچھ لیا الا extremeugi Point کو ہیں اسی کے زیادہzan ق هرٹی والے کا mat اور the power pem mig teve رہاں گین جسا ہے انہوں نے شاک سکوچ کی ہلپ سے بہت اrud supervoga succeeding to aico کو یہ ہرا دیا اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایسا ہی ہوا Ultimate Humongousaur کے ساتھ Ultimate Humongousaur کی بھی ویکنس ہے Electricity اسی لئے Feedback نے کافی زہ آرام سے یہاں پر Ultimate Humongousaur کو ہرا دیا اور یہاں پر Ultimate Spider-Man کی دونوں کی ہی ویکنس بھی یہاں پر نوکلیر انرجی ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پاور Atomings کے پاس تھی اور Atomings جو ہے وہ ونڈ کا سیکنڈ موس سب سارا سٹرونگ دیس تیلین ہے اسی لئے وہ ان Ultimate Humongous کو کافی زہ آرام زہ آرانے میں کامیابی ہو گیا تھا اور Atomings کو ایسا ہی کریٹرز نے ہوئے میں ہی سٹرونگ ایلین نہیں کے دیا ہے Atomings سے اسی لئے اسے کہا گیا ہے اور اسی لئے Atomings کے سامنے Ultimate Humongous ویک پڑ گئے نہ کہ Ultimate Humongous اصلت میں ویک تھے Electricity on Universe سیریز والے Ultimate Humongous normal Ultimate Humongous سے بھی کئی گناہ زیادہ سٹرونگ تھے بس انہیں normal Ultimate Humongous کے اکارڈنگ اتنا زیادہ اچھا سکرین ٹائم نہیں مل پایا اور اگر ہم لوگ دیکھے تو کچھ ایسے Ultimate Aliens تھے جنہیں کہ Omnions سیریز میں کافی تا اچھا سکرین ٹائم مل سکتا تھا لیکن انہیں سکرین ٹائم ہی نہیں ملا جیسے کہ Ultimate Grave Attack Ultimate Grave Attack کافی کچھ کر سکتا تھا لیکن اسے سکرین ٹائم ہی کہاں ملا Ultimate Aliens کو اگر اچھا سکرین ٹائم ملتا تو شاید سے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن انہیں سکرین ٹائم ہی نہیں ملا اب یہ سمجھنا بلکل ہی بند کر دو کہ Omnions سیریز میں Ultimate Aliens weak تھے یہ سب کچھ نہیں تھا Ultimate Aliens strong تھے تو بس آج کے لئے بس اتنا ہی ہوں فلیٹ میں ڈوبستہ آگئی ہوگی اگر ڈوبستہ آگئی تو ایک لائک کر دینا چاہے پانے تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں ایک سیڈوائی تب تک کے لیے گود بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں سیہا اتومکس ملتے ہیں اتومکس